اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں ناظرین اکرام میٹرو ون نیوز کی سہری ٹرانسمیشن نور سہر میں ڈاکٹر سادیا مہین آپ کے ساتھ ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکاة سے متعلق یعنی زکاة دینا زکاة کن لوگوں کو دی جائے گی زکاة کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور زکاة کے اصل مسارف کیا ہیں اور زکاة کن حالتوں میں دی جائے گی اور کن لوگوں سے لی جائے گی اور دی جائے گی یہ ساری باتیں ہم کریں گے اس ٹاپک پر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے معزز مہمان تشریف رکھتی ہیں اسلامیک سکولر ہیں جو پروفیسر بھی ہیں نوشین کامران آئیے ان کو خشام دیت کہتے ہیں السلام علیکم نوشین اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ناتخواں ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ ہماری اگلی مہمان ہے ام صفیہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی خوبصورتی سے محبت کا نظرانہ پیش کرتی رہتی ہیں اور آج ہمیں کیا کلام سنائیں گی لیکن اس پرگرام کی ابتداء کریں گے ہم اللہ کے مبارک نام سے تو پہلے ہم اپنے مہمان کو خوش آمدیت کہتے ہیں بہت خوش آمدیت آپ تشریف نہیں شکریہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے باقاعدہ لیکن اس پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے ہم دیباریت اللہ سے جی امی صفیہ تیری حمد ہے تیری صنا تیری حمد ہے تیری صنا ایلہ اللہ لائلہ دڑکن دڑکن ویدی تیرا دڑکن دڑکن ویدی تیرا لائلہ اللہ لائلہ اللہ 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 جو طاہی دیکھنا ماما ہے جو طاہی دیکھنا ماما ہے ہر دم گوجھ ترتا ہے ہر دم گوجھ ترتا ہے کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں تیرا لائلہ اللہ 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 ذات تیری بھی تجھ پری ایمان میں بے شکت تو ہے سب سے بڑا بے شکت تو ہے سب سے بڑا لالا الالا 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 الالالا 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز بارگاہِ الٰہی میں محبت کا نظرانہ پیش کیا گیا ناظرین اکرام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ملتے ہیں مقتصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس پرگرام سے معلومات حاصل کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج کا ٹاپک ہے زکاة زکاة سے مطالق زکاة کے بارے میں جیسے کہتے ہیں نا تفصیل سے ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک حدیث ضرور میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤ اور کہنا کہ انہیں یہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے وہ وعدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمازیں فرض کی ہیں پھر رمضان کے روزیں فرض کی ہیں اور اگر وہ ان باتوں کو بھی مان جائیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں زکاة فرض کی ہے یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ان کے امیروں سے لے کے ان کے غربہ میں دی جائے گی یعنی زکاة کیا ہے جو کہ امیر سے لے کے غریب کو دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے امیر کا مال پاک ہو جاتا اور غریب کا بھلا ہو جاتا ہے یہ ہے زکاة اچھا آج ہم زکاة کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ زکاة کیا ہے کیوں دی جاتی ہے کن لوگوں کو یہ ساری باتیں ہم پوچھیں گے اپنی پروفیسر صاحبہ سے جی پروفیسر صاحبہ کیا کہتی ہے آپ اس بارے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ارکان اسلام تمام ارکان اسلام ہے زکاة بھی اسلام کا ایک مستحکم رکن ہے بے شک اور اس کے بغیر اس پہ عقیدہ رکھے بغیر اور اس کو بنیاد بنائے بغیر ہم اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکے بے شک تو زکاة جو اگر ہم اپنے زندگی کو پوری زندگی کو سامنے رکھیں تو معاشی نظام کو بہتر طور پر چلانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہم کو جو شرع نظام دیا ہے اس کا نام زکاة ہے بے شک اور زکاة کو قائم رکھنے کے لیے جس معاشرے میں زکاة قائم ہے اور جہاں پر زکاة امیروں سے سالانہ طور پر لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے تو اس معاشرے میں ہمیشہ ایک چیک ان بیلنس قائم رہتا ہے اور جہاں پر یہ چیز رائج نہیں ہے یا جہاں پر امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے جو ہے وہ زکاة کا اس کا مطلب ہے کہ لوگ زکاة نہیں دے رہے ہیں یا پھر زکاة دینے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت خطیر ہو گئی ہے تو یہاں پر اس وقت لمحے فکریہ یہ ہے کہ ہم زکاة تو دیں تو کس طریقے سے رائچ کریں زکاة کو رائچ آج کل جو بڑے معذرت کے ساتھ میں اس بات کو گوش گزار کرنا چاہوں گی سامین تک کہ بینکس سے بھی لوگ اس وقت اپنا جو ہے مال نکال لیتے ہیں جب زکاة کی کٹوتی کا ٹائم آتا ہے تو دیکھئے میں بلکل آپ وہاں سے مال نکال لیں آپ کو اپنے ہاتھ سے زکاة دینی چاہیے اپنے بلکل آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ لے لیں وہاں سے اور اپنے ہاتھ سے غربہ میں اپنے جو آپ کے قریب ترین رشتے دار ہیں مساکین ہیں جیسا کہ قرآن پاک کے آیات سے ثابت ہے کہ جو جنگی حالات میں ہیں یا جو مال غنیمت میں آئے ہیں یا جو مساکین ہیں یا یتما ہیں اور وہ لوگ جو قابل ہیں مستحق ہیں ان کو زکاة دی جائے ان میں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب ہیں لیکن عزیز و اقارب میں بھی جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن نہ ہو بلڈ ریلیشن جن سے ہے خونی رشتہ جن سے ہے ان کو آپ توفتن تو پیسے دے سکتے ہیں لیکن زکاة کے طور پر کوئی رقم نہیں دے سکتے ہیں اور زکاة ان لوگوں کو دیں جو آپ کے عزیز آپ کے قریب ترین ہیں آپ کے قریب ترین آپ کے رشتہ دار ہیں اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں اور چالیس گھروں تک جتنے لوگ ہیں ان کی سب کی خبر آپ کو ہونی چاہیے کہ کہاں پر کھانا پکتا ہے اور کہاں پر جو ہے وہ دو ٹائم فاقع ہو رہے ہیں اور کہاں پر لوگ بچے سکول جا رہے ہیں اور کون سے ایسے اولاد ہیں جو بچوں مطلب والدین ہیں جو اپنے اولاد کو سکول بھیجنے تک اسکول نہیں بھیج سکتے جو ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہے تو کیا اب وہ چیز آپ کو مدد نظر رکھے کیونکہ جب ہم پوری دنیا کا حال اپنے ٹیلیویجن پہ یا نیٹورک پہ دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ بھی تو فریضہ ہے کہ جو چالیس گھر ہمارے محلے میں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو اتنی جانچتے ہو کم از کم اور دوسری باتوں کے علاوہ جو ہم غیبت میں شامل کر لیتے ہیں ان باتوں کے علاوہ اس بات کا تو ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر زکاة ہم پر فرض ہے اگر تو ہم کن لوگوں کو کن مستحقین کو وہ زکاة جو ہے تقسیم کریں صحیح صحیح بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے زکاة کے موضوع پہ اور پروفیسر صاحبہ بہت خوبصورت بات کرتی ہے جہاں میں بات کرتی ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرتی پر بڑا اچھا اندازہ سمجھانے کا ناظرین اکرام ہم زکاة کے بارے میں جان رہے ہیں جو زکاة دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حال میں دے گی جو زکاة دینے کے لائک ہے اسے ہر حال میں زکاة دینی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة نہیں دے گا تو قیامت کے دن وہ مال اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں ساب بنا کر ڈال دے گا اللہ اکبر یعنی کہ ہم دنیا میں اگر اپنے مال کی زکاة نکالتے ہیں تو بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں ارے ہمارے تو معاف کیجئے ہمارے ہمارے تو سونا بینگ میں پڑھاوا ہے ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے ہماری جو ہے دولت پڑی ہے بینگ میں ہمارے تو کام ہی نہیں آتی اب بعض لوگوں کو اتنی مطلب اس میں چلاکیاں کرتے دیکھا ہے کہ رب العالمین سے کچھ چھپتا نہیں ہے پھر کوئی وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں ہے کہ سات تولے پہ زکاة آتی ہے جیسے ساڑھے سات تولے سونا ہے تو کیا کرتی ہیں بعض خواتین یہ بہت سارے لوگ ایسے کہ چھے چھے تولہ کر کے بچیوں کے نام کر دیتے ہیں جی ان کی شادیوں کا ڈیم پہ قیم ہے کہ چھے چھے تولہ اب تو زکاة نہیں بنتی وہ تو بچی ہیں معصوم ہیں بالک نہیں ان کو نہیں معلوم کہ ابھی ہمیں ایساعت کیا ہو رہے ہیں اچھا بچیوں کے نام کر دیتی ہیں اور پھر خود پہلنے کی نہیں جی یہ تو بچیوں کا ہمیں تو کوئی فق نہیں پڑتا صحیح ہے ایک بات دوسری بات کیا ہوتی ہے اگر ساڑھے ساتھ تولے سونا نہیں ہیں لیکن ساڑھے باون تولے چاندی سے تو زیادہ کی مالیت ہے نا اس پہ تو بنی کی نا زکاة تو ہمیں زکاة دیتے وقت اپنے دل کو بڑا رکھنے کی ضرورت ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو مال سمال ہی نہیں کرنا ہوتا ہے ہمارا تو سارا گولڈ ساری جولی سارا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوتا ہے اب ہم کیوں زکاة دیں ایسا ہوتا ہے لیکن جو لوگ ہر حال میں زکاة دینا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں بسیکلی زکاة ہے کیا یہ مال کا میل ہے یعنی اگر جس کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے اس کے مال کو وہ صاف کرتا ہے زکاة کے ذریعے اور اس کا ہی ایک بہت اچھا نظام ہے اور رمضان المبارک میں خاص کر کیوں رائجے کہ جو اللہ کے غریب اور نادار بندے جو اس چیز کو مطلب بہت اچھے سے نہیں کر سکتے یعنی کہ اپنے روزے کے اور سہری کے احتمام کو اچھا نہیں کر سکتے یا عید کی تیاری اچھی نہیں کر سکتے تو رب العالمین نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ میرے سارے بندے اس ماہ مبارک میں اچھے سے کھائیں پیئیں اور عید کی خوشیاں منائیں امیروں سے جو لیا جاتا ہے زکاة یعنی ایک زکاة مال کا مہل ہے غریبوں میں دیا جاتا ہے جو کہ ان کے لیے بھی اچھائی کا باعث بنتا ہے ان کی بھلائی کا باعث بنتا ہے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کا باعث بنتا ہے اچھا زکاة بنتی کن لوگوں پر ہے زکاة دی کن لوگوں کو جاتی ہے یہ ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں ہاں میں یہاں پر آپ کو اس بات کی بھی باعث بتا چکی ہوئے ہیں کہ تحارت جو ہے تین قسم کی ہوتی ہے تین قسم نمبر ایک تحارت سغرا نمبر دو تحارت کبرا اور نمبر تین تحارت سرری اچھا تحارت سرری جو ہوتی ہے وہ باطن کی تحارت ہوتی ہے جو باطن کی تحارت ہے وہ ہم جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہے تو جو باطن کی تحارت ہے وہ زکاة کے ذریعے ہی جو ہے ہماری وہ تحارت جو ہے عمل میں آئی گی وہ تحارت مکمل ہوگی اس لیے کہ ہمارا دل ہمارا دماغ ہماری روح اس وقت تک پاک نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے اردگرد کی چیزوں کو پاک نہ کر لیں اور جب ہمارا مال پاک نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی کام بھی چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں مذہبت کے ساتھ لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مال جو ہے اس مال میں سے زکاة بھی نہیں جاری اور آپ عمرہ اور حج ادا کر رہے ہیں قبول کرنے والا اللہ تعالی ہے عمرہ حج تو بعد میں آتا ہے کہ نماز نہیں قبول ہوتی نماز قبول نہیں ہوتی لیکن عمرہ حج کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ ایک ہیوز اماؤنٹ ظاہر بڑے اور اماؤنٹ بھی زیادہ چاہیے نماز تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک روپے پیسے کا جہاں سوال آتا ہے تو وہ عمرہ اور حج میں آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا بھی جو ہے وہ آپ کی عبادت میں شامل نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کی زکاة جب آپ نہیں نکل رہی ہے اس کا مطلب زکاة جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ مال کو پاک کرتی ہے چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا آپ کی ملکیت میں جو مکان اور جاہدادیں ان کی شکل میں ہو جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر پر زکاة نہیں ہے لیکن جو گھر آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے حاجت اصلیہ پر زکاة نہیں ہے لیکن جو چیزیں آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں چاہے وہ کوئی گاڑی ہے چاہے وہ کوئی مکان ہے یا وہ مکان آپ نے قرائے پر اٹھایا ہوا ہے اور اس سے آپ کی سالہ نامدنی ایک خاص بن جاتی ہے اس پر بھی زکاة ہے اور زکاة آپ کو ادا کرنی ہے ہاں ایک بات آپ کو یہاں بتاتی چلو کہ زکاة ہاں عموماً ہمارا کونسپٹ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہی دی جائے لیکن زکاة جو ہے وہ ہم ایک سال کے مدد پوری ہونے کے بعد کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں صحیح بالکل صحیح زکاة کا تصور جو ہے نا ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مال کو اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ میل کچل سے پاک کریں اچھا ایک بات بتائیں کہ جو کسی کے پاس کتنا بھی مال ہے وہ کل مال کا کتنا حصہ بنتی ہے زکاة اور ہم کیسے کرتے ہیں اگر کیلکولیشن میں مشکل لے تو کم از کام اتنا ہمیں بتائیں کہ کتنا دیا جاتا ہے کل مال کا جیسا کہ آپ نے بھی ابھی بتایا مخامی ان کو کہ ساڑھے سات تولہ تو سونا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اب اس کا نصاب پورا دیکھیں ہم لوگ ہر چیز کو تو کیا کہنا چاہیے آج کل ہم لوگ بگلز پہ جا کے چیک کر لیپے تو اس پر بھی ایک پورا گوشوارہ ہمارے پاس نیٹ پہ موجود ہے جس کے اندر چالیس اوٹ اور ستر بکلیاں اور اس کے علاوہ مکانات کی تعداد پروفیسر صاحبہ میں آپ کی جو نا اس بات کو تھوڑا یہاں روکوں گی ہمارے اور آپ کے درمیان نظریں ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک سے واپسی پہ ہم اپنا سلسلہ یہی سے جوڑی ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا ہمارا سلسلہ انشاءاللہ اور یہ ساتھ پورے رمضان رہے گا ناظرین اکرام آج کا بڑا اہم موضوع رمضان المبارک کے حوالے سے زکاة کا ہے تو جہاں سے ہم نے اپنی گفتوگو کا سلسلہ توڑا تھا وہیں سے جاری ہے ساری رکھتے ہیں جی جس طرح آپ نے مجھے دریافت کیا کہ زکاة اس کی مقدار کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بتاتی چلوں میں جس طرح کہ چالیس اونٹ ہیں اور کچھ تعداد بکریوں کی ہے اس کے علاوہ مکانات کی تعداد ہے کھیتی باری سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے آپ کے ملکیت میں جو کسان لوگ ہیں یا جس کے علاوہ جو کہہ کرنا چاہیے ان کو جائدات جن کے پاس ہے جن ملکیت جن کے پاس ہے ان تمام چیزوں کو لے کر اگر ہم ساڑھے ساتھ تولہ سونا کی مالیت پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو رقم ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ زکاة میں ہم کو عدا کرنی ہوں گی یا پھر ساڑھے باون تولہ ساڑھے باون تولہ چاندی جو ہے وہ تو اس وقت فی زمانہ اس سے زیادہ رقم ہوتی ہی ہے لازمی تو اس لیے ہم جس طرح کے فطرے میں خجوروں کا سونے کا اور آٹے کا اور جوان کہتے ہیں وہ جو اپنے اناج وغیرہ کا ہوتا ہے اسی طریقے سے زکاة میں بھی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس نساب سے زیادہ وہ اس حساب سے اپنی کیلکولیشن کر کے زکاة ادا کریں بیکو سی زکاة کا جو ہم نے نساب پتا کیا بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمیں کلیر بتا دیا ناظرین اکرام ہمارے ساتھ عمر صفیہ موجود سنخوان جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک محبت کا نظرانہ پیش کریں گی جی صفیہ جہاں روزہ پاکی خیر ورارہ جہاں روزہ پاکی خیر ورارہ وہ جن 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 جھاں روزہ پاکی خیر ورارہ وہ جن جنت نہیں ہے تو پھر جن 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 مدینے کی گرگیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گرگیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے محمد کی آدمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ ساری بی کا بابا خوصلتے ہیں محمد کی آدمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ ساری بی کا بابا خوصلتے ہیں بشر کی سریں شمہ مانوازی بشر کی سریں شمہ مانوازی یہ عزمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گرگیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسیب کو کاملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخمان کھا کر دے جو آسیب کو کاملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخمان کھا کر دے اسے اور کیا مدین کا زمانہ اسے اور کیا مدین کا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں آئی مدینے کی گرگیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت انتاز میں محبت کا نظرانہ پیش کیا گیا ناظرین اکرام جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پروفیسر صاحبہ سے چھوڑا تا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہوں کیا بات کرتے ہیں زکاة دراصل حاجت روائی ہے غوربہ کی مساکین کی یتیموں کی جیسا کہ بھی ہم نے بات کی تو یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو بہت خوش تھے اور خوشی کا ظاہر سی بات ہے ہونا بھی تھا بندہ بھی تھا کہ آپ عرش آزم کی سیرت کر کے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج عائشہ تم جو مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جن کے پاس موجود ہوں ان کو رف سے کسی اور چیز کو مانگنے کی کیا دارے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں تم آج جو مانگو گی تو آج رحمت کا دریہ جو ہے وہ جوش میں ہے اور جو تم مانگو گی میں تمہتا فرماؤں گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کی محلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتی ہیں اور اپنے بابا جان کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو تم مانگو گی میں دوں گا تو آپ مجھے بتائیے کہ میں ان سے کیا مانگوں تو حضرت عبو بکر صدیقہ اپنے علم و دانائی کی بدولت اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مانگیے کہ جو محراج پر اللہ تعالی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی جو کلام ہوا اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے تو وہ بات جو تھی تو یہ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دریافت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیتے ہیں کہ یہ تم صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بتائیے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بھی شخص مومنین میں سے کسی کی حاجت روائی کرے گا یا کسی کے دل کو تسکین پہنچائے گا اپنے کسی بھی عمل سے تو میں نے اس کے لیے جنت واجب کر دی یہی بات جب آئیشہ صدیقہ اپنے بابا جان کو بتاتی ہیں تو وہ ان کے آنسو نکل پڑتے ہیں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی دل کو تسکین نہیں پہنچاتے یا کسی کی دل کو آزار پہنچاتے ہیں یا کسی بھی تکلیف مل گئی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوا اللہ حکر تو یعنی کہ ہم بے فکر ہو کے بے خبر ہو کے یا جان پوچھ کر اگر کچھ چیزوں سے لا علم رہنا چاہتے ہیں اور اپنے پیسے کو بچا لینا چاہتے ہیں تو اس سے ہمارا عمال جو ہے اور اچھے ہو جائیں گے بلکل اللہ تعالیٰ ہماری گزارش ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری ریکویسٹ ہے دعا ہے بربردگار ہم کو ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جو دینے والے ہیں بے شکل بے شکل سبحان اللہ بڑی پیاری بات ناظرین اکرام گفتوگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس پورے رمضان ناظرین اکرام جو یہ سہری کی ٹرانسمیشن نور سہر سجا یہ خاص آپ لوگوں کی معلومات کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کہ ہم جتنی زیادہ ہر موضوع پر معلومات فرام کر سکیں ہمارے لئے باعث رحمت ہوگی ناظرین اکرام یہ جو زکاة کا موضوع ہے اس پہ باتچیت جاری ہے زکاة کے مطالق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکاة کا مال جس مال میں مل جاتا ہے اسے تباہ کر دیتا ہے یعنی تباہ کیسے کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پیسوں میں رکھ دیا تو وہ دوبارہ جو ہے ان پیسوں کو خراب کر دے گا نہیں اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر ہم نے نکالا اور خود اسعمال کر لیا تو وہ چیز خراب ہو جاتی برباد ہو جاتا ہے وہ کام تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکاة دینا ضروری ہے تو یہ زکاة جو ہے پہلے ہی روزے کو دینی ہے ابتدائیہ کے دنوں میں ہی دینی ہے رمضان میں یا اگر ہم زکاة اپنی نکال کر کسی اور مہینے میں کسی غریب کی شادی پہ یا کسی کی مدد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں یہ پوچھتے ہیں ہم نے پروفیسر صاحبہ سے جی پروفیسر صاحبہ دیکل جب یہاں تک کا حکم ہے کہ اگر آپ حج پر جا رہے ہو اور یہاں پر کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اور وہاں پر وہ اتنی حیثیت نہ رکھتے ہوں کہ شادی کے اخراجات جو شرعی حیثیت کے اخراجات ہیں وہ اٹھا سکیں تو آپ اپنا مال جو ہے جو حج کی نیت سے آپ نے جمع کیا ہے وہ وہاں پر خرچ کر دیں تو آپ کا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا تو وہاں جا کر قبول ہوتا ہے اور کچھ کا یہاں بیٹھے بیٹھے قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور ہماری نیتیں اتنی مستحقم اور مضبوط ہوں کہ جو بغیر مدینہ دیکھے ہی تمام نظارے کرے آئے اور بغیر تواف کیے ہی وہاں کے چکر لگایا ہے ہماری روح کی بات ہے ہماری جو نیتوں کی بات ہے تو اگر وہاں پر ہم اپنے خراجات ان کے خراجات اٹھا لیتے ہیں اور اپنا مال وہاں خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر زکاة کی رقم ہم نے جمع کی ہے اور وہ بیچ میں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر اس مد میں خرچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کا جو ہے پروپر طریقے سے تمام کام ہو جائے اور ہماری زکاة کی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ اس طرح عدا ہو جائے گی بہت پیاری بات کے اچھے ایک بات بتائیں کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے زکاة نہ دینے کا نقصان یا زکاة نہ دینے کا عذاب کیا ہے اچھا ایک مجھے حدیث اس بارے میں یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال خوشکی اور تری میں تلف ہوتا ہے وہ زکاة نہ دینے کی ہی وجہ سے تلف ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زکاة دیتی اس کے مال کا شر اس سے دور کر دیا گیا دیکھیں ناظرین اکرام جو ہم زکاة نکال رہے ہیں جو اللہ نے نظام بنایا اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ کیوں دیں کیا ہوگا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر چند ہزار روپے کی زکاة دیتی تو لاکھوں کا مال سیف ہو جاتا ہے کروڑوں کا مال سیف ہو جاتا ہے اللہ کی حکم کی نافرمانی کر کے تو گناہی ہے نا اللہ کی حکم کی نافرمانی کی تو عذاب ہے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی تو ملنے والا نہیں بلکہ جانے والا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس بارے میں ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے وہ کس نقصان کے زمرے میں آتے ہیں انہوں نے کیا عذاب ہوتا ہے اس زمانے میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی اور ان کے بعد صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکاة کا جو تھا نا وہ بڑا شوڑ شرابہ تھا کہ ہم زکاة ادا نہیں کریں گے صحیح اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے منکرین زکاة کا جو شوڑ شرابہ تھا اس کو بلکل سرے سے ختم کیا اور انہوں نے کہا کہ میری تلوار ان کے خلاف ہے جو زکاة نہیں دیں گے یعنی کہ زکاة دینا اس فرضیت کی اہمیت کو اجاگر کیا اس کے بعد جب اس زبانے میں ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو صحابہ کی سنت ہے اس سے ہم کسی طور پر انکار نہیں کر سکتے اور اگر انکار کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو زکاة دینا ہم پر فرض ہے اگر ہم صاحب زکاة ہیں ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم پر زکاة دینا لازم و ملزوم ہے ناظرین زکاة کا موضوع اس پر جتنا بولا جائے کام ہے اس لئے کہ حاجات ایسیہ کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا یعنی کہ ایسی ہماری حاجات جیسے گھر ہے یا اگر گاڑی خود کے استعمال میں تو ایک کلک بات ہے لیکن گاڑی کے ذریعے اگر ہمیں کوئی کہنا چاہیے ہماری انکم کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے یا ہمارا مال ایک لیمٹس تک ہے یعنی کہ ایک لاکھ میں سے اگر آپ کے ڈھائی پرسن بنتے ہیں اس میں سے آپ کو نکالنا ہے یا کچھ مال جو پورے سال آپ کے پاس موجود رہا اس پر زکاة بنتی ہے بچیوں کی شادی کے لئے لوگ بہت زمانے سے سونا جمع کرتے ہیں یہ ایک خاص ہے کچھ لوگوں میں کچھ فیملیز میں لیکن جب وہ بچیوں کی شادی کے لئے جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بچی کے لئے اس کی زکاة نہیں نکالتے لیکن اس چیز کی اس خطرے سے آگا نہیں ہوتے اس خطرے کو محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بہت زیادہ نقصان دے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو زکاة دو اور جو زکاة نہ دے تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی یعنی کہ آپ سوچیں ناظرین اکرام کے نماز پڑھ پانچوں وقت کی بڑی آج سے انکساری سے اور اللہ کا ایک بہت بڑا فرمان اس کو مانتے نہیں ہیں اس پہ انکاری ہیں کہ ہم زکاة کیوں دے ہم آئی تو خود کی حالات ایسے نہیں ہیں جبکہ علماء اکرام کہتے ہیں اگر زکاة کے لئے سونا موجود ہے جو کہ ایک مطلوبہ مقدار سے زیادہ ہے ساڑھے ساتھ تولے سے زیادہ ہے اور آپ کے پاس مالی حیثیت نہیں ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ اپنی اسی تمام سونے کی مالیت میں سے ایک انگوٹھی یا کچھ اور چیز ایسی بیچ کر اتنی مالیت کی رقم نکال لیں جو آپ اس کی زکاة دے سکیں اگر یہ ناکیانہ جو مال موجود ہے وہ خوشکی میں تری میں کہاں تلف ہوگا ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس مال کے شرط سے ہم سب کو بچا کے رکھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکاة نہ دینے والے پہ بہت عذاب ہوتا ہے زکاة دینا بہت ضروری اچھے ایک بات ابھی ہم ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو زکاة نکالتے ہیں پورے سال میں اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے نکال دی رکھ لیتی ہوں یا رکھ لیتے ہیں کوئی مشکل ٹائم آئے گا کسی اور پہ یا کوئی کسی کی ضرورت ہوگی تو ہم اس وقت دے دیں گے مطلب ہم نے رکھ لیے بس اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے تو کیا آپ بتائیں پروفیسر صاحبہ ایسا کر سکتے کی جا سکتی ہے اس طرح یہ ایک مقرارہ مدت ہوتی ہے جیسے آپ نے فرض کرے رمضان میں ذکاة دی تو آپ اگلے رمضان تک ذکاة نکال دیں اس سے زیادہ کی ٹائمینگز میں نکالیں گی تو وہ ذکاة کے زمرے میں نہیں آنے گی تو ٹائمینگز کی جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو معینہ مدت اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے اس پر ہی ہم کو ذکاة ادا کرنیے ہیں اگر ہم کوئی اور چیز کرتے ہیں تو وہ صدقے کی یا کسی اور مدد کی اس میں آسکتا ہے مدد کی مدد میں آسکتا ہے لیکن ذکاة کی مدد میں نہیں آئے گا کیونکہ ذکاة کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار نماز کے ساتھ نافذ کر دیا ہے کہ واقعی مستلاتا واتو ذکاة وقعہ مارا رہا اور نماز پڑھا کرو اور ذکاة دیا کرو جس طرح نماز کی فرضیت ہے جس طرح حج کی فرضیت ہے جس طرح روزے کی فرضیت ہے اس طرح ذکاة کی بھی ویسی ہی فرضیت ہے اسلام کے پانچوں ارکان تمام مومنین کے لئے برابر ہیں اور ذکاة دینے سے ہمارا مال اس طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بالکل آپ نے آج نیولی کوئی چیز خرید دی با با سبحان اللہ ناجرین اکرام اس گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سر بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ذکاة کے موضوع پر بات چیت جاری ہے پروفیسر صاحبہ بڑی جامعہ اور گفتگو کر کے تمام باتوں کو ہمیں سمجھا رہی ہیں ناظرین اکرام اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ خان ترازیہ ناظر جو بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منات کا نظرانہ پیش کریں گی جی ترازیہ مہشم قرب داری مہشم ملاتی مہشم قرب داری مہشم ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے اللہ کو سنا سنا مہشم لگا ناتم مستخا مہشم 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 اندر در ملا مجھے آواز دی تو وہ پھرنے ہی اندر در ملا مجھے بڑا خوبصورت انداز ترازیہ ناصر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے نظرانہ پیش کر رہی تھی ناظرین اکرام اب کچھ لمبات ازان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ لوگ اپنے تمام سہری کے معاملات کو نمٹا لیجئے اور سہری مکمل ہونے والی ہے اور آج ہم بارویں سہری میں آپ کے ساتھ ہیں اور بارویں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ہمارے اور اپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بارے ویلکم بیک ناظرین آج کا جو موضوع ہے ہمارا زکاة سے متعلق ناظرین اکرام اتنا طویل موضوع ہے اس پہ جتنی باتچیت کی جائے کانو اور جتنی باتچیت ہم کرتے رہتے ہیں مزید نئے نئے سوالات ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں زکاة اچھا کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کسی اور صورت میں زکاة دے سکتا ہے کوئی اپنا ایسا سامان اس کی اتنی مالیت بنتی ہے میرے کل مالیت کی اور وہ صحیح ہو کسی کو زکاة کے رقم کی بدلے دی جا سکتی ہے یا وہ چیز کچھ ایسا سامان ہے کہ ہمیں لگے جی اگر ہم یہ نکال دیں تو ہمارا مطلب زکاة کا جیسے نا مسارف پورا ہو جائے گا تو آپ پروفیسر صاحب اس بارے میں کیا کہہ دیں کہ ایسا کر سکتے ہیں اگر وہ سامان آپ کے استعمال میں ہے تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اگر وہ سامان آپ کے استعمال سے بالتر ہو کے کہی رکھا ہوا ہے اور آپ اس سے زکاة نکالنا چاہتی ہیں تو وہ جائز ہے دوسری بات یہ کہ زکاة بھی حلال کمائی پر اور حلال رسک پر فرض ہے کیونکہ حلال کمائی اور حلال رسک کے علاوہ تو دوسرا رسک ہمارے اوپر ایک نوالہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے زہر کی مورتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حدیتاً شہد کا پیالہ لے کر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ دوم تھے اور آپ نے وہ پیالہ شہد کا ان کی شکر گزاری کے ساتھ پیا اور اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے رسک میں جو ہے وہ حرام کی کمائی کا کچھ انصر شامل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ پیالہ پینے کے بعد یہ اندازہ ہوا یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنے گلے میں حلق میں انگلیاں ڈال کر شہد باہر نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ ایک رسک کا ایک دانہ بھی یا ایک قطرہ بھی اگر میرے میدے میں چلا گیا یا میرے پیٹ میں چلا گیا تو میں اپنے اللہ کو جو حلال کا نہ تھا جو حلال کا نہ تھا اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ریافت کیا گیا کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین رسک کون سا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے اوٹ کو لے کر پہاڑ پر چڑتا ہے درخت کو کاٹتا ہے اور اس کی لکڑیوں کے گٹے بناتا ہے اور کچھ اوٹ کے اوپر اور کچھ اپنے جسم پر سوار کر کے پہاڑ پر سے نیچے اتار کر لاتا ہے پہاڑ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ تمام مکہ میں اس وقت بھی اور آج بھی کئی تعداد میں جو ہیں وہ پہاڑی علاقے موجود ہیں پہاڑ موجود ہیں تو پہاڑ پر سے جب وہ نیچے اترتا ہے اور اوٹ جو ہے رگستان کا جو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جہاز کہلاتا ہے اور رگستان کا ہی جانور ہے تو وہاں پر اس وقت اوٹ زیادہ چلا کرتے تھے تو اوٹ کا تذکرہ اس لیے اس میں کیا گیا تو اور یہ دکت بتائی گئی کہ کس محنت سے اور کس دکت کے ساتھ وہ پہاڑ پہ چڑے گا اپنے اوٹ کو لے کر اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ لکڑیوں کا گٹا اس پہ سوار کر کے اور اپنے اوپر سوار کر کے نیچے لائے گا پھر بازار میں جو بیچے گا اور اس کے بعد اس کا پسینہ جو نکلے گا اور اس کے بعد جو اس کو رزق حاصل ہوگا وہ سب سے بہترین رزق ہے یعنی کہ آپ کی جسمانی قوت جس میں استعمال ہو رہی ہو آپ کا جسم جس میں آپ کا ذہن جس میں آپ کی تمام جسم کے آزا جس محنت میں استعمال ہو رہے ہو وہ رزق سب سے بہترین رزق ہے تو جب تک ہمارے اور آپ کے رزق میں وہ حلال شامل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم پر فرض تو ہے لیکن ہم اگر ادا کر بھی دیں گے تو حرام رزق میں سے چاہے زکاة ادا کریں چاہے آپ مساکین کو دیں چاہے صدقہ و خیرات کریں فطرہ دیں یا مساجد کی تعمیر میں لگائیں یا کسی بھی نیک کام میں لگائیں تو وہ نیک کام قبول کرنے والا دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن ہمارا زمین مطمئن جب جس چیز سے نہیں ہے تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے صحیح صحیح تو اس لیے ہم کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال رزق جو ہے وہ فرام کریں تاکہ ہمارے بچے بھی پروان چڑھیں صحیح طور پر نیک اور وہ بھی فلاہ پائیں دنیا اور آخرت میں اور ہم بھی دنیا اور آخرت میں فلاہ پر صحیح صحیح بہت پیاری بات بہت خصورت باتوں کے جواب دیتی ہیں ہماری پروفیسر صاحبہ کہ ہمیں ہر چیز بڑی اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے ناظرین اکرام زکاة آخر جن لوگوں کو دی جاتی ہے کیا زکاة اپنے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے یا قریبی بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے یا کوئی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو میں ان کی حالات پتا ہوں وہ بچارے کسی کیا کہ ہاتھ نہیں پھلاتے کیونکہ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے نا فقیر تو آپ کے گردن میں سے دیکھنا لٹک کے زکاة کہہ گا کہ مجھے دو اتنا یعنی کہ فقیر تنگ کرتے اور گھروں کے جو ہمارے ماسیاں ہیں یا ہمارے ملازمین ہیں بے شک قریب ہیں سب ہیں لیکن اصل حق پہلے کس کا ہے رشتہ داروں کا ہے یا ان ماسیوں کا ہے یا محلے والے میں کوئی محلے میں غریب ہے اس کو ہمیں پہلے دیکھنا یہ ساری باتیں جانیں گے جی پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گی اس پارے میں ایڈ گرد کے لوگ جو آپ کے قریب تریم ہیں صحیح اگر آپ گھر کی ماسیوں کا تذکرہ کر رہی ہیں گھر کے اور جو نوکر ہیں ان کا تذکرہ کر رہی ہیں یا پھر آپ کے ڈرائیورز ہیں یا پھر جو بھی مستحقین جو آپ سے نہیں مانگ سکتے یہ آپ نہیں اپنی تنخواہ کے لاوہ دیگر رقم حاصل نہیں کرتے آپ ان کو اگر دیتے ہیں تو ایک تو پہلی بات وہ خوش ہو جائیں گے دوسری بات آپ سے آپ کا رب خوش ہو جائے گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا جو آپ سے آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہتا ہے اور ہاتھ نہیں پھیلارا کوئی شخص اور آپ اس کو دے رہے ہیں تو عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ابھی میں نے کچھ پہلے ارز کیا کہ حاجت روائی جو ہے کسی کی وہ سب سے بہترین عمل ہے ہماری زندگیوں کا اور اس سے ہم خود مطمئن ہو جاتے ہیں ہم اندر سے اتنے زیادہ پراؤٹ فیل کرتے ہیں اتنا زیادہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں رشت کرتے ہیں خود اپنی ذات پہ کہ آج اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم کسی کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام دنیا تمام کائنات مکمل کی تمام کائنات بنائی تخلیق کی تو اس وقت ہم کو کسی درجہ پہ بھی رکھ سکتا تھا آج ان کی جگہ پر ہم بھی ہو سکتے تھے اور ہماری جگہ پر وہ ہو سکتے تھے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لیول میں کس طرح سے کہ ہو سکتے ہیں صحیح صحیح بہت خوبصورت باتشیت جاری ہے زکاة کے موضوع پر ناظرین اکرام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیں یقین ہیں ناظرین اکرام آج بات چل رہی ہے زکاة کے موضوع پر اچھا دیکھیں زکاة نہ دینے کا بھی عذاب بہت زیادہ ہے زکاة زکاة نہ دینے سے ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی ہے اور زکاة نہ دینے سے ہمارا مال بھی تلف ہو جاتا ہے زکاة نہ دینے سے ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتقب ہوتے ہیں اور زکاة نہ دینے سے ہم بہت ساری تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور زکاة کا مال نکالا اور اپنے پر استعمال کر لیا تو تب ابھی ہو سکتے ہیں یہ ہے ساری بہت خاص خاص پائنٹ زکاة کی ادائیگی نہ کرنے کے اچھا چونکہ اب زکاة کی ادائیگی نہیں کری ہیں ہر جگہ نقصان گنا نقصان گنا چل رہے اب یہ نہیں معلوم مغفرت ہوگی نہیں ہوگی اور چونکہ بات چل رہی ہے بارویں روزے کی یعنی بارویں سہری کی ہم نے بارویں جو ہے روزہ اختیار کرنا ہے صحیح کر لیا ہے بلکہ تو اب کیا ہے کہ ناظرین اکرام مغفرت ہوگی یعنی ہوگی اور یہ اشرہ مغفرت چل رہے تو ہم پروفیسر صاحبہ سے تھوڑی سی اس بارے میں بات چیت کریں گے کہ زکاة نہ دینے میں جتنے عوامل ہم نے ابھی بات کی میں نے جو پوائنٹس نکالے تو کیا ہمیں اس مغفرت کے اشرے میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہوگی بخشے ہی نہ جائیں دکل یہ جو اب اشرہ شروع ہو گیا اشرہ مغفرت اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ تمام مومنین اپنے آپ کو بخشوا لو رمضان اللہ تعالیٰ نے ایک عطیہ کے طور پر ایک تحفے کے طور پر عطا کیا ہے اور ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر عطا کیا ہے تاکہ ہم اس میں اپنی رحمت ان کی رحمتوں کے ذریعے اور اپنی معافی تلافی اور توبہ کے ذریعے اپنی بخشش کروالے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے الغفورو بھی ایک نام ہے جس کے اندر یہ بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ بخشنے والا ہیں بے شک بے شک غفورو نہیں ہے ہے کوئی جو اس کے آگے اپنے دست طلب اٹھائے اور وہ بخش دے اور رمضان کے مہینے میں تو کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ فوراں فوراں قبول ہوتی ہیں اور اس میں تو عبادات کا سلسلہ ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہوتا بھی ہے اور اس کے اندر کچھ خاص دعائیں ہیں جو ہمیں اپنے زبان پر بلکل جاری رکھنی چاہیئے جس میں سے خاص طور پر ایک چھوٹی سی دعا میں آپر ارز کروں گی رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم بے شک بے شک کہ اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے تو معاف کرنے والا ہے اور تو ہم تو ہی ہے جو ہم پر رحم کرنے والا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی غلطی کر کر دنیا میں آنے کا باعث بنی تھی وہ نبی تھے وہ اللہ کے محبوب بندے تھے وہ اللہ کے اچھے بندوں میں سے اور پہلے بند شروعات کے بندوں میں سے تھے سب سے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو جب انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یعنی کہ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ دعا میں نے یہاں پر اس لئے ایک اوٹ فرما دیئے کہ تاکہ اس کو پڑھ کر ہم اپنی جانوں کو بخشوا سکے اپنے رب سے کہ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنے نفس پر قابون نہ پایا تو نے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے رہ جائیں گے تو یہ دعا اشرہ مغفرت کے لئے بہت اہم ہیں یہ دعائیں اپنی زبان پر اپنی زبان کو تر رکھیے ان دعاوں سے تاکہ ہم کو اللہ تعالی بہت آسانی بخشش کا ذریعہ بن سکے بس بڑی پیاری بات بہت خصورت بات اور بخشش کا اور مغفرت کا اشرہ بھی اس سے بھی ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ ہمیں آپ کو بخش مانے لی کیا کیا کام کرنے ناظرین اکرام ناظرین ترازیہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں کیونہ ایک بہت پیاری سی ناظرین ترازیہ سے سنتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جی ترازیہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آق جیسے ہے بیسی عطا چاہیے آق جیسے ہے بیسی عطا چاہیے کیوں کبھو یہ عطا عطا چاہیے کیوں کیوں کبھو یہ عطا مو عطا چاہیے تم تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے عطا اپنی غلام کی دید سند دا آپ اپنی غلام اپنی کی گند دن سنا بس یہ ہی ازت و مرتبہ اچھا چاہیے بس یہ ازت و مرتبہ اچھا چاہیے آپ جیسے ہے و ایسی عطا چاہیے یعنی ہم بار بار روزہ اختیار کر چکے ہیں تو یہ عشر مغفرت بھی چل رہا ہے انہوں نے اس کی دعائیں بھی بتائیں ہمیں ہر وقت مغفرت کی دعائیں کرنی بھی چاہیے اپنے لئے بھی اور سب کے لئے بھی تو اب ہمیں یہ بات جاننی بھی بہت ضروری ہے کیا زکاة پیسوں پہ نکلے گی یا صرف سونے پہ نکلے گی یا ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی نکالیں گے ہمارے جتنے بھی انکم کے ذرائیں سب پر زکاة بنتی ہیں كی birth قامنا一次 ہمارے جتنے بھی انکم کے ذرائیں ہیں ان سب پر زکاة بنتی ہیں جہاں جہاں سے بھی ہمیں عمدانی حاصل ہو رہا ہے ان تمام چیزوں پر زکاة بنتی ہے اس وقت نساب جب تیار کیا گیا زکاة کا تو اس وقت زیادہ تر جو سکھے بھی تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے درہم دینار تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوا کرتے تھے اس وقت میٹل یہی استعمال ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ یہاں پر روپے پیسے کی صورت میں جو ہے وہ آگئے ہیں تو اس لیے ہم کو جو آمدنی کے ہمارے ذرائع ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہم اس پر بھی نساب بنتا ہے ہمارا اور ہم کو اس پر بھی زکاة جو ہے وہ ادا کرنی ہے اب وہ آمدنی کا ذریعہ جس طرح ہم نے ذکر کیا پہلے بھی کہ چاہے وہ ہماری گاڑی ہم نے کہیں دی ہوئی ہے اور اس سے آمدنی ہمیں آسل ہو رہی ہے مکان ہم نے قرائے پہ اٹھایا ہوئی یا فلیٹ ہم نے قرائے پہ اٹھایا ہوئی یا کوئی کھیتی باڑی سے ہم کو جو سالانہ فصل کرتی ہے یا چھے مہینے بعد جو فصل کرتی ہے اور سالانہ جو ہم کو روپیا پیسہ ملتا ہے اس پر بھی ہماری زکاة جو ہے وہ ہم پر فرض ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے مال کو تمام چیزوں کو پاک کر سکے دوسری بات یہ کہ جب لوگ دھونڈے ہیں کہ ہمیں زکاة کس کو دینی ہے تو دیکھیں آپ اگر کسی ہاسپٹل چلے جائے کسی بھی ہاسپٹل چلے جائے اچھا آپ کے ایک بات تھوڑی سیاں کٹوں گی جیسے آپ اگر زکاة دینی کی بات کر رہی ہیں جیسے غریب رشتدار نہیں ملتے یا ایسے لوگ جنہیں دینے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زکاة کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا دیکھیں ہمارا جو ملک ہے اور یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں بہت سارے نیجی ہاسپٹلز یا نیجی دارے ایسے ہیں جو کہ اپنے مریضوں کے مفت لچ کے لیے زکاة کلیکٹ کرتے ہیں کچھ اتارے جارسی باتیں ان کے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں بہت سارے ٹرسٹ ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ زکاة کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیا اگر ہم اپنی زکاة ایسے داروں میں دے دیں یا ایسے لوگوں کے ہینڈور کر دیں اور ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمارے زکاة کا مقصد پورا ہو گیا کیا یہ طریقہ صحیح ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ عوامی ٹرسٹ ہے جہاں پر تمام لوگ مطمئن ہو کر اپنا اتمنان کر کر زکاة یا صدقہ یا فطرات دے دیتے ہیں تو یقیناً وہ بالکل درست ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے والفیرز کے ادارے ہیں جہاں پر بجا ہے زکاة دینا جہاں سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں فراہم کی جاتی ہیں جیسے کہ اگر بیمار ہوتے ہیں اور وہ ویلچئر نہیں لے سکتے اور حقیقت میں مریض اتنے بچارے نادار ہیں اور بعض علاج تو ایسے ہیں کہ وہ علاج کرات کرا کے ان کی مالی حیثیت ختم ہو گئی ہے بلکہ یہاں تک کہ ان کی جائدات کا کافی حصہ اس میں ختم ہو گیا ہے وہ مکان ہی صرف ان کی جائدات ہے تو وہ مکان تک ان کے پاس نہیں رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن کیا کیا جائے کیونکہ جب تک زندگی ہے جب تک انسان اپنی بیماری سے لڑتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خوشگوار زندگی گزارے تو لیکن اس میں امیر جو ہیں اور امیر ترین جو ہیں ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ صرف ایک ہسپٹل میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیجی ہسپٹل سے ان کی بات کر دیں گو ابھی میں سرکاری ہسپٹالوں کا تو تذکرہ ہی نہیں کر دیں تو نیجی ہسپٹل میں بھی ایسی امراض والے اور ایسے مریض موجود ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں وہاں پر موجود اور ان کو وہ علاج بھی کروانا ہوتا اور ان کے پاس پر رکیہ پیسہ نہیں بلکل بلکل بڑی خوبصورت بات ناظرین اکرام اب ہمارا جو ٹائم ہے پرگرام کا وہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ عدا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری علیہ وقت نکالا پروفیسر نوشین کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناتفان ترازیہ ناصر آپ کا بہت شکریہ نام آپ کا بڑا نیو ہے پیارا صحیح ترازیہ لینے بھی مزا رہا ہے خیر اچھا ناظرین اکرام ہم انشاءاللہ اگلی سہری میں اگلے مہمانوں کے ساتھ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی میزمان ڈاکٹر سادیہ مہین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی سہری اور اگلی روزی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ